بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے بعض رہنے والے نہ تھے وہ دلیل یہ تھی کہ رسول من اللہ یتلو صحفاً مطہرہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیح پہ پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ اہلِ کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَانَ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکاة دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ملت کا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ بے شک جو لوگ اہلِ کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرقین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ بدترین خلایق ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلایق ہیں جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی رب ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے